آسان سی بات دہرا رہا ہوں لیکن اس میں محبت ہے اس لیے دہرا رہا ہوں ایک شخص گیا نان بھائی کے پاس تنور والے کے پاس روٹی کی قیمت پوچھی تو نان بھائی نے کہا تنور والے نے کہا اس نے کہا جی کہ جو روٹی تازی ہے نا آئے صبح میں نے پکائی ہے اس کی قیمت ہے دس روپے اور جو روٹی رات کی بچی ہوئی تنور پہ پڑی ہوئی ہے اس کی قیمت ہے بیس روپے تازی کی قیمت اور پرانی کی تو گاک نے احران ہو کے کہا اس نے کہا تازی روٹی کی قیمت ہونی چاہیے تھے بیس روپے اور جو رات والی باسی ہے اس کی قیمت ہونی چاہیے تھی دس روپے تم نے قیمت الٹی بتا دی ہے نان بھائی نے کہا نہیں قیمت میں نے صحیح بتائی ہے جو پرانی روٹی ہے نا رات کی بچی ہوئی وہ بیس روپے کی تازہ روٹی دا سر روپے کی گاہ کے نے کہا یہ قیمت تم نے کیوں مقرر کی حالانکہ وہ باسیہ اور قیمتی ہیں تو نان بھائی نے کہا اس کا زمانہ حضور کے ظاہری زمانے کے قریب ہے تازہ روٹی سستی اس لیے ہے کہ یہ حضور کے ظاہری زمانے سے دور ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو حضور کا ظاہری زمانہ قریب ملا ہے اسی ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے اور باقی جو آئمہ ہیں ان میں ان کو یہ انفرادی ہے یہ شرف آسل نہیں ہوا کہ وہ تابعی ہوں صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات ہوئی ہیں جس دور میں حدیث مدون کی جاری تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اس دور میں امام اعظم کی عمر انیس بیس سال تھی عمر بن عبدالعزیز نام سنے نہ آپ نے بڑے عظیم خلیفہ گزرے ہیں خلافت راشدہ کی یاد انہوں نے تازہ کی ہے یہ نانانوے ہجری میں مسند خلافت میں متمکن ہوئے ہیں تو جب یہ مسند خلافت پہ آئے ہیں اس وقت امام اعظم کی عمر انیس سال تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو دور خلافت ہے وہ امام اعظم کے شباب کا دور اس دور میں احادیث مدون کی جارہی ہیں اور امام اعظم نے اس دور کو پایا ہے بڑے بڑے محدثین کا دور جنہوں نے برائرہ صحابہ سے حدیثیں سنی ہیں ان سے امام اعظم کی ملاقات ہوئی ہیں بخاری شریف اور مسلم شریف میں کوئی ایسی سند نہیں ملے گی جس میں دو راویوں سے دو واسطوں سے راوی حضور تک پہنچتا ہو تین واسطوں والی سندیں ہیں بخاری شریف میں سلاسیات بخاری بائیس روایتیں ہیں جن میں امام بخاری اور رسول اللہ کے درمیان کتنے واسطے ہیں تین واسطے لیکن دو واسطوں والی کوئی روایت بخاری شریف میں نہیں اور مسلم شریف میں نہیں امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں جن کی اکثر روایتیں دو واسطوں سے حضور تک پہنچ جائیں احادیث سنائی دو واسطوں والی روایات امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس موجود ہیں امام بخاری امام مسلم نسائی ابو دعوت یہ جو باقی آئمہ حدیث ہیں ان میں سے کوئی ابھی پیدا بھی نہیں ہوا جس دور میں امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن حدیث اور فقہ کی خدمت کی اس لئے امام اعظم ابو حنیفہ کا جو مقام ہے علم حدیث میں فقہ میں وہ امت کے اندر سب سے بلند ترین مقام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فقہ کے چار جو امام ہیں ان میں سے سب سے بڑے امام ہیں